امریکن ائر فورس چائنہ کے خلاف تقریباً ایک ہزار کے قریب جو سی سی ایز جنی کلابریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس ہیں وہ ڈیزائن اور ڈیویلپ کرنے جا رہی ہے کیونکہ امریکن ائر فورس بڑھتی ہوئی بیپل لیبریشن آرمی ائر فورس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہے اس کی جو تعداد ہے اس کی جو طاقت ہے اس کی جو فورس ہے اور اس کی جو لیتھیلٹی ہے وہ دن بہتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکن ائر فورس نے ایک پلین بنایا ہے کہ تقریباً ایک ہزار کے قریب کلابریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس کو ڈیویلپ کیا جائے تاکہ چائنہ کے جو طاقت ہے اس کو منمائز کیا جا سکے اس کو کرٹیل کیا جا سکے میں نے ایک کلابریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس پر آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دیکھ رہا اور آپ اوپر آئی بٹن میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں نے کلابریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس کے کانسپٹ کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکرپ کیا تھا اور وہاں پر آپ اس کانسپٹ کو سمجھ سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ کلابریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس امریکن ائر فورس کو ہیلپ آور کر سکتے ہیں تو کاؤنٹر دی پیپرز لیبریشن آرمی ائر فورس کلابریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس کا جو کانسپٹ ہے اس کے اندر تین کمپنیز شامل ہیں جس میں لاؤکیٹ مارٹن اس کے ساتھ ساتھ بوئنگ اور جنرل اٹامکس شامل ہیں اور یہ تینوں کمپنیز جو ہے وہ مل کر ایک ایسے فائٹر ائرکرافٹس کو جو کہ انبیند ہوں گے ان کو ڈیویلپ کرنے جا رہی ہے اور یہ دوہزار چھویس کے اندر ان کی سیریل پروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے گی اور دوہزار تیس کے اندر امریکن ائر فورس کے لئے پلان ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپریشن آئیز بھی کر دیا جائے یہ جو پلان ہے جو کہ امریکن ائر فورس سے سٹارٹ کیا ہے اس کی اندر جو ہے وہ امریکن ائر فورس ہیویلی انویسٹ کر رہی ہے تقریباً 6 بلین ڈالر کا یہ پروڈکٹ ہے جس کو دوہزار تیس سے دوہزار اٹھائیس تک جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے اور ان پانچ سالوں کے اندر امریکن ائر فورس پوری کوشش کرے گی کہ گلابریٹیو کومبیٹ ائر گرافٹس کو فیزیکلی جو ہے وہ امریکن ائر فورس کے در شامن کر لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی بات کریں گلابریٹیو کومبیٹ ائر گرافٹس کی تو یہ افیکٹیو لی جو ہے وہ کسی بھی تھیٹ کو نیٹرلائز کر سکتے ہیں ان کو الیکٹرونک وارفن کے لئے استعمال کی جا سکتا ہے ایکٹرونک انٹیلیجنس سرویلنس اور اپنیشنل جو اوبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیف کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کسی بھی مینڈ فائٹر ائر گرافٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمنگ کے اندر یعنی ٹیم ڈیویلپ کر کے اس میں یہ فلائے کر سکتے ہیں اور اس کو انگرڈ کا جو ہے وہ کونسپٹ کراپ دیا گیا ہے یہ جو انگرڈ کا کونسپٹ ہے اس کے اندر ایک سکتھ جنریشن جو ہے وہ فائٹر ائر گرافٹ ڈیویلپ کیے جائے گا اور اس سکتھ جنریشن فائٹر ائر گرافٹ کے ساتھ ٹیم کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کلایبریٹیو کومبیٹ ائر گرافٹس فلائے کر رہے ہوں گے جن کا مختلف رول ہوگا اور یہ مختلف قسم کی فنکشنز کو پرفارم کریں گے جس میں آرٹیفیشن انٹیلیجنس، الیکٹرونک انٹیلیجنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریشن آف اینیمی ائر دیفرنٹ سسٹمز کے آپریشنز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پر یہ اچیف کریں گے تو ان سارے مشنز کو اگر ہم دیکھیں ان سارے اوبجیکٹیوز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت جو ہے وہ نیکسٹ لیول کا پلین ہے اور یہ ایریل وارفیر کی جو کونسپٹس ہیں ان کو ٹوٹلی چیچ کر دے گا تو فیچر وارفیر اس کو ٹوٹی چیچ کر دے گا اور آنے والے وقتوں کے اندر جو آئے اے آئی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا جو ہے وہ روال بہت زیادہ پڑ جائے گا مزید اگر اس کے ہم ڈیٹیلز پر جائیں تو جو کلابوریٹیو کومبیٹ ائرکرافٹس کا جو کانسپٹ ہے یہ ایریل وارفیرہ اس کی پرنی اپنا آ رہی ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ سکسسپل ہو جاتا ہے تو جتنے بھی fighter aircrafts کے squadrons ہیں ان کی تعداد کو minimise کر دیا جائے گا اور باقی جو production ہیں ان کو stop کر دیا جائے گا یا ان کو American Air Force کی جو ضروریات ہیں یا باقی جو friendly countries کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کیلئے صرف بینٹ کیا جائے گا تو یہ جو fighter aircrafts کے جو squadrons ہیں نہ صرف ان کی تعداد کو کم کر دے گا بلکہ یہ جو cost effective solution ہے collaborative combat aircrafts کا یہ American Air Force کے جو بڑھتے ہوئے دفاعی بجٹ ہے اس کو effectively چینل آنٹ پی کر سکے گا تو یہ کونسپٹ چینیز فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میلی اس کو ڈیزائی میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے آنے والے وقتوں کے لیے چائنا اس رسپونس کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کس قسم کی تیکنولوجی کو ڈیولپ کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا آنے والے وقتوں کے اندر اس کو آپ مزید دیٹیل کے اندر دیکھیں آپ تک کے لیے صرف اتنا ہی ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں اپنی اوپینین کا ازہار کومٹ سیکشن کے اندر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ایفنس اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیے گا اللہ حافظ